آپ نے اکھواروں اور نیوز چینلوں میں راکیٹ اور اسپیس کے بارے میں تو ضرور پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا تو آپ کے من میں ایک کوشن ضرور آیا ہوگا کہ راکیٹ کام کیسے کرتا ہے کیسے یہ پردبی کی سطح سے اڑھ کر انترکش میں پہنچ جاتا ہے پردبی کی ککشا سے دور اور کیسے وہ باپس آ جاتا ہے پردبی کی ککشا میں اور سطح پر لینڈ ہو جاتا ہے تو اس سب کے بارے میں ہم اس ویڈیو بات کرنے والے ہیں میں ہوں پریدشواس اور آپ دیکھ رہے ہیں پریس سٹوڈیو تو ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو کیسے انترکش یاتری انترکش میں چاہتے ہیں اور پردبی پر پاپس آتے ہیں آپ سے کہہے کہ راکیٹ اور اسپیس کرافٹ ایک جیسے ہوتے ہیں تو یہ کہنا بالکل کلت ہوگا کیونکہ اسپیس کرافٹ بھائی انتر ہوتا ہے یا بھائی پلین ہوتا ہے جس میں انترکش یاتری بیٹھ کر جاتے ہیں جو بلکل ہیروپلین کی طرح ہوتا ہے لیکن بات کریں راکیٹ کی تو راکیٹ بھائی ہوتا ہے جو کی پردبی پر لوٹ کے نہیں آ پاتا اور راکیٹ بھائی انتر ہوتا ہے جس کے دورہ کوئی بھی اوبگرہ آدھی لے جایا جاتا ہے اسپیس میں اور یہ فالو کرتا ہے نیوٹن کے تیسرے نیم کیونکہ تیسرا نیم نیوٹن کا کہتا ہے کہ کوئی بھی بل لگایا جائے کسی بھی بیستو پر تو وہ بلکل بپریت بل آپ پر لگائے گی یہ تیسرا نیم ہے نیوٹن کا اسی کی شاہتہ سے راکیٹ بھی کام کرتا ہے اور راکیٹ ایک ساہک ہوتا ہے کسی بھی اوبگرہ کرتے موبگرہ یا پھر سیٹلائٹ کو لے جانے میں اور یہ راکیٹ پردبی کی ککشہ میں لے جا کر کرتے موبگرہ کو چھوڑ دیتا ہے اور راکیٹ وہیں پر نکل کر ککشہ میں کھونتا رہتا ہے یہ پاپس پردبی کی ککشہ میں نہیں آ پاتا ہے اور بات کریں اسپیس کرافٹ کی اسپیس کرافٹ بھی انتر ہوتا ہے جس میں یہ انترکشیاتری بیٹھ کر جاتے ہیں اور یہ پاپس بھی پردبی پر آ جاتا ہے حالانکہ راکیٹ کا اوبیوگ پھر سے نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن امریکہ کی پرائیویٹ سپیس کمپنی سپیس ایکس جس کے مالک ہے ایلون مسک ان کی کمپنی نے ایک راکیٹ بنایا ہے جو کی پھر سے یوزیبل ہے مطلب کی جب راکیٹ کو چھوڑا جاتا ہے سپیس میں وہ انترکش میں جا کر پھر سے پردبی میں آ جاتا ہے اور اس کا پھر سے یوز کیا جا سکتا ہے یہ ایک بہت بڑی خوش ہے سپیس ایکس کی جس کا اوبیوگ پھر آنے والے سامنے میں اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے کرنے والا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگ رہی ہے اور چینل کا کانٹیٹ بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھی بیل آئیکن کو امدھوالا تاکہ کوئی بھی اپڈیٹ آئے تو آپ کو سبس پہلے بیگر کو مل جائے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ راکٹ اور سپیس کراب دونوں ہی الگ الگ چیز ہوتی ہیں تو جو کی راکٹ ہوتا ہے اس کا اوبیوگ دو ترتہ رہے کیسے کیا جاتا ہے تو پہلا طریقہ ہے جو کی ہمارے سپیس میں سیٹلائٹس ہوتی ہیں موصل بیباگ کی یا پھر کوئی بھی سیٹلائٹ جو کی ہمارے انفرمیشن دینے کے کام میں آتی ہے ان کو راکٹ اپنے ساتھ اسپیس میں لے جاتا ہے اور پردوی کی کخشہ میں اسے چھوڑ دیتا ہے اور دونوں ہی چیزیں انترکش میں گھومتی رہتی ہیں تو یہ پاپس نہیں آتے کیونکہ ان کا کام اسپیس میں ہی رہتا ہے اس لیے انہیں صرف راکٹ کے ساتھ بھیجا جاتا ہے اس راکٹ کے چاروں طرف بوشٹر راکٹس لگے رہتے ہیں جو کی پردوی کی ستھا سے اوپر اٹھانے کا کام کرتے ہیں اور جیسے جیسے وہ پردوی کی گھرتبہ کرشن سے بہار آ جاتے ہیں وہ دھیرے دھیرے کر کر ایک ایک کر کے الگ ہوتے رہتے ہیں اور پردوی کی کخشہ میں سیٹلائٹ کو استعبت کر دیتے ہیں اور اس پرکار سیٹلائٹ پردوی کی کخشہ کے چاروں طرف پرکرمہ کرتا ہوا انفورمیشن پردوی تک پہنچاتا رہتا ہے یہ ہوا پہلا طریقہ بات کرتے ہیں دوسرے طریقے کی دوسرے طریقے میں ہوتا ہے یہ ہے انفورمیشن ہے اور جو سودھ ہے وہ انفورمیشن میں رہ کر پوری کرتا ہے اسپیس کرافٹ بلکل ایروپلین کی طرح ہی ہوتا ہے اس میں آگے کی طرف اس کا سسٹم ہوتا ہے کنٹرول سسٹم اور جسے کی وہ ایروپلین کی طرح ہی اس کو پرلوڑ کر سکتے ہیں اور اسی ہی مہک کھانے پینے رہنے سونے آدھی کی بہشتہ بھی ہوتی ہے اس میں اور ساتھی ساتھ اس سپیس کرافٹ میں دونوں طرف ایک ساہی ایک بوشٹر لگے رہتے ہیں دونوں طرف ایک ایک اور ساتھی ساتھ اس میں ایک مین انجین بھی لگا رہتا ہے جو بوشٹر راکیٹس ہوتے ہیں ہم کا کام اس سپیس کرافٹ کو اوپر تک پہنچانا ہوتا ہے اور جیسے جیسے اس کا ایدن ختم ہوتا رہتا ہے وہ اس سے الگ ہوتے رہتے ہیں اور پھر بچتا ہے مین انجن اسی کا کام ہوتا ہے کہ اس کو اسپیس تک پہنچانا اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے تو جب یہ ایک بار اسپیس پر پہنچ جاتا ہے تو مین انجن بھی اسپیس کرافٹ سے الگ ہو جاتا ہے تب یہاں سے سفر سرو ہوتا ہے اسپیس کرافٹ کا جو کی اس میں انترک شیاتری بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس اسپیس کرافٹ کو بالکل ایروپلین کی طرح چلا سکتے ہیں جیسے کی ہم ایروپلین جلا سکتے ہیں ایسے اس میں سسٹم کنٹرول رہتے ہیں اس کی سہتہ سے وہ ایروپلین کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں تو جب انترک شیاتری کی ریسرچ وغیرہ پوری ہو جاتی ہے تو سمیہ آتا ہے اس کا پردبی پر لوٹ کے آنے کا تب اسپیس کرافٹ پردبی کی پرکرمہ کرنے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے پردبی کی ککشا میں بھی پرپیس کر جاتا ہے جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں گردبا کرشنبل میں آتی ہے تو سوتا ہی نیچے سطح پر آنے لگتی ہے ہوتا ہی ہے جب اسپیس کرافٹ پردبی کی گردبا کرشن کے سمپرک میں آتی ہے تو وہ نیچے گرنے لگتی ہے اور اتنا گرشن پیدا ہوتا ہے کہ اس میں آگ بھی لگ سکتی ہے تو اس آگ سے بچانے کے لیے اس اسپیس کرافٹ کے نیچے اور چھاروں طرف ایک ٹائلز لگی رہتی ہے یا چادر لگی رہتی ہے جو کی ٹیمپریچر کو مینٹین کرتی ہے یہ تاپ روتی ٹائلز رہتی ہیں جس سے کی اس ایرکرافٹ میں بلکل آگ نہیں لگتی ہے جس سے کی وہ ایرکرافٹ بلکل سرکچت سطح پر لوٹ سکتا ہے اور جب اسپیس کرافٹ سطح پر ایئر بیس پر آتا ہے تو اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے درگٹ نہ ہو سکتی ہے اس کے لیے اس کو بچانے کے لیے اس میں اسپیس کرافٹ پر پیرا سوٹ سپیڈ لگے ہوتے ہیں جو کی اس کی سپیڈ کو کنٹرول کر کے اس کو سرکچت لینڈنگ کرانے میں سائتہ کرتا ہے تو بات یہاں پہ آتی ہے کہ آخر اسپیس کرافٹ میں اتنا ایدھن ہوتا ہے کہ وہ اپنا اسپیس میں جا کر اپنا سارا کام کر کے محفظ کیسے آ جاتا ہے تو جواب ہے کہ جو کی انٹرنیشنل اسپیس سینٹر ہوتا ہے اسپیس کے اندر اس پر کھانے پینے اور ایدھن سمجھ سمجھ پر پہنچا دیا جاتا ہے تو جو کی ہمارا اسپیس کرافٹ ہے اس سے ایدھن لے کر پردبی پر پاپس آ جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو کی کیسے کوئی بھی راکیٹ یا اسپیس کرافٹ اندرکشنل میں چاہتا ہے اور کیسے پاپس آتا ہے اشکر کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پسند آئی ہوگی لائک کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو بھی سسکرائب کر دینا تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو مل سکیں موسیقی